سلاة و سلاما على محمد رسول حبیب کریم سمین علیم و نبیه اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد کال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید والذی جاء بالصدق و صدق به اولائکہم المتقون صدق اللہ العظیم و بلغنا رسولن نبیه الکریم و نانولا ذالک لمن الشاہدین آو الشاکرین مولای صلی و سلم دائمان ابدا علا حبیب کا خیر الخلق کل حمین محمد سید الكونین و ساکلین و الفریقین من اربیم و من اجمی ہزار بار بشوئیم دہن زمسکو گلاب انوز نام تو گفتن کمال بیدہ بیست حمد السلام کے بعد آباب زی وکر اللہ رب العزت کی لہرہب کتاب قرآن مجید فرقان حمید کا مختصر حصہ میں نے اطلاوت کرنے کا شرف عظیم حاصل کیا دعا گوہ رب کائنات کی پاک بارگاہ میں کہ خالق ذو الجلال کما حق کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور آکھ علی صلی اللہ علیہ السلام کے نالین شریفین کے توسل سے اللہ رب العزت اس حاضری کو آپ کی اور میری نجات کا بھی ذریعہ بنائی رب کائنات نے قرآن مجید کے اندر اشارت فرمائی والذی جعب الصدق وصدق بھی کہ وہ ذات جو سچائی لے کے آئی رب کا حقیقی اور سچا پیغام لے کی آئی وصدق بھی اور پھر اس کی تصدیق بھی کی گی اولائی کا ہم المتقون رب کائنات فرماتا ہے یہ تقوی اور پریزگاری والے لوگ ہیں آکھ علیہ السلام نے جب اپنی تبلیغ کا آغاز فرمایا وادی فاران کے اندر مکہ کے اندر آکھ علیہ السلام نے جب اللہ کی وحدانیت اللہ کی تحید اور اللہ کی یکتائی کا پیغام لوگ کے سامنے دیا تو خوش نصیب ترین ہستی جو سب سے پہلے جنہوں نے آپ کی تصدیق کی اور آپ پہ ایمان لائے والسیدنا اوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے ہیں جب کسی نے بھی سرکار کو نہیں مانا لوگوں نے انکار کیا تو ان کے مقابلے میں اوبکر وہ تھے جنہوں نے سرکار کا اقرار کیا تھا لوگ تردد میں پڑ گئے شک شبے میں پڑے لوگوں نے اپنے شکوک و شبات کا اظہار کیا کہ کیسے مان لیں کہ آپ اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول ہیں تو اس وقت انتہائی ٹنس محول کے اندر انتہائی سخت اور شدید مخالفت کے دور کے اندر جنہوں نے سب سے پہلے آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑا تھا وہ بکر صدیق تھے آپ کی ذاتے والا صفات تھی جنہوں نے سب سے پہلے آقا علیہ السلام کو مانا ہے کیونکہ بکر کا مطلب ابتدا بھی ہوتا ہے آغاز اور ابتدا ہر چیز کی انیشیٹیو سسٹم یا اس کی بگننگ کو بکر کہتے ہیں ابتدا کو بکر کہتے ہیں قرآن مجید کے اندر رب کائنات نے ارشاد فرمایا سب بھی ہو بکرتم واسیلا کہ رب کائنات کی تصویر اس وقت بیان کرو جب دن نکل رہا ہوتا ہے جب دن کی ابتدار ہی ہوتی واسیلا اور جب شام ڈلتی تب بھی رب رب کرنی چاہیے تو بکر کسی بھی چیز کے پہلی نکتے کو ابتدا کو جو ہے وہ بکر کہا جاتا ہے تو او بکر وہ خوش نصیب تھے جنہی رب کائنات نے ہر کام میں پہلا درجہ اتا کر دیا ہے ہر چیز کے اندر او بکر کو رب کائنات نے پہلا مقام اور درجہ اتا کیا ہے اگر ایمان لانے کی باری ہے ہر تو تب بھی او بکر پہلے نمبر پہ ہیں اگر اسلام کی تبلیغ کرنے کی باری ہے تو تب بھی او بکر پہلے نمبر پہ ہیں اگر امامت کی باری آئی تب بھی او بکر پہلے مقام پہ اگر خلافت کی باری آئی تو تب بھی اوبکر پہلے مقام پہ اگر قبر سے نکلنے کی بات آئے گی تب بھی سب سے پہلے انبیاء کے بعد اوبکر کو نکالا جائے گا اور جنت میں جب امت کے جانے کی باری آئے گی تو اوبکر پھر بھی سب سے پہلے جائیں گے اگر روپیہ پیسہ خرج کرنے کی باری آئی تو تب بھی اوبکر سب سے پہلے مقام پہ سواب اور اللہ کے قرب کی باری آئی تو تب بھی اوبکر پہلے مقام پہ کھڑے ہیں تو جب لوگوں نے تردد کا اظہار کیا شک کا اظہار کیا لوگ ڈگ مگائے اوبکر وہ تھے جو بھاگ کے سرکار پہ ایمان لے کے آئے آپ ملک شان کی طرف تجارت کرنے کی غرض سے گئے بہت بڑے تاجر تھے تو خواب آیا کہ آسمانوں کا چاند اترا ہے میری گود میں اور آپ خواب کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ وہ چاد مکہ کے ہر گھر میں گیا ہے اور ہر گھر سے ہو کر واپس وہ اوبکر کی گود میں آ گیا ہے جب یہ خواب آپ نے دیکھا تو آپ نے کچھ اہل کتاب سے اس کی تبیر پوچھی کہ بتلاو اس خواب کا مطلب کیا ہے تو جس پادری اور پریس سے جا کے ملے تو اس نے پوچھا بتلاو تم رہتے کہاں ہو تو آپ نے جواب دیا میں مکہ میں رہتا ہوں اس نے پوچھا کرتے کیا ہوتی جانت کرتا ہوں تو اس نے کہا پھر تیار ہو جاؤ اللہ کا آخری نبی تمہارے شہر میں جلوہ گر ہونے والا ہے اور اس نبی کا سب سے زیادہ فیضان اور سب سے زیادہ صحبت اس کی معیت اور مصابت تمہیں آسل ہوگی تمہیں سب سے زیادہ اس نبی سے فیض ملے گا یہ جو چاند اتر آئے نا تمہاری گوت کے اندر یہ آسمانوں کا چاند نہیں اتر رہا ہے یہ تو محمد عربی کی ذات اتر رہی ہے تو آپ شام سے پلٹ کے آئے تو آقا علیہ السلام نے علانِ نبوت کر دیا تھا آپ نے اپنی تبلیغ کا آغاز کیا تو جب باقی سارے انکار کر گئے آپ دوڑے سرکار کو اپنے ہاتھوں میں لیا سرکار کا ماتھا چھوما اور ماتھا چھوما کہہ رس کی جو کچھ آپ لائے ہیں ہمیں اس کی تصدیق کرتا ہوں میں اس کو ماننے والا ہوں اکبر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت صدیق اکبر کا کچھ بہم جھگڑا ہوا تو وکر صدیق سرکار کی بارگاہ میں آئے پریشانی کے عالم میں تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لگتا ہے او بکر کسی سے جگڑا کر کے آ رہے ہیں جب آئے تو آ کے آپ نے سرکار کی بارگاہ میں اس کی حضرت میرا عمر سے جگڑا ہو گیا ہے میں نے ان سے معافی بھی مانگی ہے لیکن انہوں نے مجھے معاف نہیں کیا وہ اپنے موقف پہ قائم ہیں تو حضرت مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے کہ انہوں نے مجھے معافی کیوں نہیں دی جب کچھ وقت گزرا تو عمر فروک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دل بھی جب جن کے خیالات بدلے جب احساس ہوا تو پلٹے اور دل کے اندر خیال کیا کہ مجھے جا کے او بکر سے معافی مانگنی چاہیے تو آپ حضرت عمر فروک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر حضرت عمر عمر کے گھر میں گئے وانہ ملے تو سرکار کے دربار میں آئے جب وہاں آکے بیٹھے تو دیکھا سرکار کا چہرہ لال ہے غصے اور نرازگی کا عالم ہے تو آکر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نے مجھے جٹھلایا تھا نا اس وقت ایک او بکر تھا جس نے میری رات پہ ایمان لائیا تھا اب تم او بکر کو چھوڑنے والے ہو او بکر سے جگڑا کرنے والے ہو تو بتلاو کیا تم او بکر کو چھوڑ دوگے اگر تم او بکر کو تکلیف دوگے تو یہ تکلیف او بکر کو نہیں ہوگی یہ برہراست مصطفیٰ کو ہوگی تو آج کے بعد او بکر کو تنگ نہیں کرنا ہے تو آکر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی فرمایا کہ جب کسی نے نہیں مانا تھا سب سے پہلے مجھے او بکر نہیں مانا تھا او بکر نہیں میرا کلمہ پڑا تھا او بکر نہیں ساتھ تاون اور میری مند کی تھی جب کوئی بھی نہیں تھا جب ساری ایک طرف تھے او بکر فقط میرے ساتھ تھے او بکر میرے ساتھ تھے تو او بکر کو رب کائنات نے ہر چیز میں اولیت عطا کی ہے نیکی کا کام ہو دین کا کام ہو سرکار کی ذات کا کام ہو رب کائنات کی بارگاہ کا کام ہو آپ چودہ ساڑھے چودہ صدیوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں او بکر پیچھے نہیں رہے او بکر پہلے مقام پہ کھڑے ہیں او بکر پہلے مقام پہ کھڑے ہیں آکر علیہ السلام مسجد نوی کے اندر تشریف فرما تھی صحابہ ہی بیٹھے ہیں تو آپ نے فرمایا اتنا بتاؤ آج کے دن روزہ کس نے رکھا ہے سارے صحابہ خموش بیٹھیں قال او بکر آنا او بکر کھڑے حضور آج میں روزہ دار ہوں میں نے روزہ رکھا ہے تو دوسری بات فرمایے من تابع منکم اليوم جنازہ اتنا بتاؤ آج کسی نے جنازے میں شرکت کی ہو صحابہ کی جماعت خموش بیٹھی ہے کوئی نہیں بولا او بکر پھر کھڑے فقال او بکر آنا حضور میں ہوں جو آج جنازہ بھی کسی کا پڑھ کے آیا ہوں میں جنازہ بھی پڑھ کے آیا ہوں تو تیسری بات آکھ علیہ السلام نے رشاد فرمائی من اتنا بتاؤ آج کسی نے کسی فقیر یا غریب کو کھانا کھلایا ہو کسی مسکین کو کھانا دیا ہو تو پھر جواب نہیں آرہا فقط تنہا او بکر کھڑے ہوئے فقال او بکر آنا حضور میں آج فقیر کو کھانا بھی کھلا چکا ہوں میں آج فقیر کو کھانا بھی دے کے آیا ہوں تو چوتھی بار پھر میرے کریم آکھ علیہ السلام نے فرمایا کہ بتاؤ من آدم من کم اليوم مریدہ آج کوئی ایسا خوش نصیب ہو جو کسی مریض کی عیادت کر کے آیا ہو جس نے کسی مریض کی دل جوئی کی ہو اس کے دکھ درد کا وہ سانجی بنا ہو تو پھر کوئی نہیں بولا او بکر کھڑے فقال او بکر آنا حضور آج کے دن میں ہوں جو مریض کی عیادت بھی کر کے آیا ہوں میں مریض کو پوچھ کے بھی آیا ہوں مریض کو مل کے بھی آیا ہوں تو جب اور کوئی نہیں بولا سارے خموش رہے ہیں جب روزے کی باری آئی پھر بھی جواب او بکر کا ہے جب جنازے کی باری آئی پھر بھی جواب او بکر کا ہے جب فقیر کی باری آئی تب بھی جواب او بکر کا ہے جب مریض کی باری ہے عیادت کی باری ہے پھر بھی جواب او بکر کا ہے سارے صحابہ خموش بیٹھے ہیں ہر سوال کا جواب او بکر دیتے جا رہے ہیں جب سارے جوابات مکمل ہوئے تو میری آقا علیہ السلام نے فرمایا فقال رسول اللہ مجتمعنا فی عمرائن الا داخل الجنہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس میں یہ ساری عدات آ جائیں کہ وہ شخص فقیروں کو کھانا بھی کھڑانے والا ہو وہ شخص مسکینوں کو کھانا کھڑانے وہ روزہ دار بھی ہو اس نے کسی مریض کی عیادت بھی کر رکھی ہو اس نے جنازہ ہی پڑھا ہو جس مومن کے اندر مسلمان کے اندر یہ ساری عدات جمع جاتی ہے میرے آقا فرماتے ہیں اللہ داخل الجنہ وہ خوش نصیب وہ ہوتا ہے جسے رب جنت عطا کر دیتا ہے رب اسے جنت دے دیتا ہے تو فرمایا اوبکر جنت میں جائے گا اوبکر جنت میں جائے گا تو میں عرض کر رہا تھا کہ کوئی نہیں بولا کس نے کوئی جواب نہیں دیا ہے جواب اگر دیا ہے تو اوبکر صدیق نہیں دیا ہے آپ بھی جواب دے رہے ہیں حضور میں نے ایسے کیا تھا میں نے اس طرح کیا تھا فرمایا جو ایسا کرنے والا ہو رب اسے جنتیں عطا کر دیتا ہے رب اسے باہر نہیں رہنے دیتا پھر اسے رب جنت عطا کر دیتا ہے اور ابو ریرہ رضی اللہ تعالیٰ نویت کرتے ہیں کہ میرے کریم آکر علیہ السلام نے اوبکر کو فرمایا اوبکر میں تجھے مبارک نہ دوں حضور کس بات کی فرمایا یومِ قیامت جب میری امت کی باری آئے گی جب میرے غلاموں کی جنت میں جانے کی باری آئے گی جب حسابوں کتاب کے معاملات قیامت کے سارے معاملات تیہ کیے جائیں گے تو امت ساری کھڑی ہوگی اوبکر تم سب سے پہلے جنت چلے جاؤ گے سب سے پہلے جنت چلے جاؤ گے کیونکہ دیسے پاک کی اندر آتا ہے سب سے پہلے جنت میں آکر صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے آمنہ کلال جائیں گے پھر انبیاء سابقین جائیں گے جب انبیاء گزر جائیں گے پھر عمم کی باری آ جائے گی ملتوں اور قوموں کی باری آ جائے گی تو میرے آکر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگلی ساری امتیں کھڑی ہو رہ جائیں گی میری امت سب سے پہلے جنت چلی جائے گی میری امت ساراں انبیاء کی امتوں سے آدھر علیہ السلام سے لے کر موسیٰ علیہ السلام تک اور موسیٰ علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک پھریں ساری امتیں ہر نبیاء کی امت کھڑی ہوگی سب سے پہلے میں مصطفیٰ کی امت جنت جائے گی اور پھر میری امت میں سے سب سے پہلے او بکر جنت جائیں گے تو جنت کے دروازے امت میں سے سب سے پہلے او بکر صدیق پہ کھولے جائیں گے آپ کی ذات کے لیے جنت کو کھولا جائے گا اور پھر کفیت کیا ہوگی میری آقا فرماتے ہیں کہ جب او بکر جنت میں جائیں گے او بکر صدیق ہے کہ جنت میں جانے کی باری آئے گی میری آقا فرماتے ہیں جنت کے مختلف دروازے ہیں الگ الگ دروازے رب قیرات نے بنائے ہیں صحابہ بیٹے فرمایا جو نمازی ہوں گے وہ نماز والے دروازے سے گزریں گے جو روزہ دار ہوں گے وہ باب الریان یا باب السائم سے گزریں گے نمازی باب السلاح سے گزر جائیں گے صدقات و خیرات کرنے والے صدقات و خیرات کے دروازے سے گزریں گے ہر نیکی کے علاقے الگ الگ دروازے ہیں اور کوئی خوش نصیب وہ ہوگا جو جنت کے ہر دروازے سے گزرے گا اس کے لئے جنت کا ہر دروازے ہی کھولا جائے گا تو او بکر صدیق سامنے بیٹھے تھے عرض کی حضور وہ بڑا خوش نصیب بندہ ہوگا وہ مقدر کا دھنی ہوگا اس کا مقدر رسی بڑا عالی ہوگا جو جنت کے ہر دروازے سے گزرے گا تو میری آقا نے فرمایا او بکر گبرانی وہ خوش نصیب تو ہی ہے جس کے لئے جنت کا ہر دروازے کھولا جائے گا جس کے لئے جنت کی ہر دروازے کھول کر اس سے آواز دی جائے گی ہر جنت کے دروازے کو چوکی دار بابا کھڑوں کے آواز دے گا کہ اے او بکر جلدی آجاؤ میں نے تمہارے یہ نمازی والا دروازہ کھول کر کھا ہے جب تک تم اس دروازے شریع گزر ہوگے ہم کسی اور کو نہیں گزرنے دیں گے یہ باب السلام تمہارے لئے کھلا ہے پھر دوسری طرف سے آواز آئے گی باب السلام کا چوکی دار اور جنوگا اور اس وقت کھڑا ہوگا اور کھڑوں کے آس دے گا کہ اے او بکر جلدی آجائیے جلدی تیسر ہی ہوناییے کہ یہ روزہ داروں کا دروازہ بھی رب پہ کہنا تمہیں آپ کے لئے کھول کر رکھ دیا ہے اتنا ڈیلہ نہیں بولیے سبحان اللہ نہ عشق والی سبحان اللہ فرمایا ہر دروازہ کھلا ہوگا سب کانچو خیرات والے دروازے سے بھی او بکر کو آواز دی جائے گی وہ دروازہ کھڑا ہو کے آواز دے گا اے صدیقوں کے سردار اے نبی کے یارِ گھار اے یارِ ایسار آپ جلدی کیسیے جلدی تیسری پہ آئیے یہ دروازہ آپ کی نہیں کھلا ہے جب تک آپ دے گزریں گے کسی اور کو گزرنے نہیں دیا جائے گا امتِ محمدیہ کی ابتداء جنت میں داخل ہونے کی او بکر کے قدموں پہ ہوگی او بکر کے نشانات پہ ہوگی تو پہلے سب سے او بکر کو گزارا جائے گا او بکر گزریں گے تو میری آقا فرمارو بکر وہ تم ہو جس کے لئے جنت کے سارے دروازے کھولے جائیں گے جنت کا ہر دروازہ کھول دیا جائے گا اور پھر جب او بکر جنت میں جائیں گی میری آقا علیہ السلام فرماتے ہیں او بکر کو مکمل پروٹوکول اور عزاز کے ساتھ جنت میں لائے جائے گا جنت والے اپنے بنگلوں سے نکل کر اپنے مکانات سے نکل کر اپنے دریجوں سے دروازوں کے اوپر کھڑے آکے کھڑے ہو کر وہاں لائنیں بنا کر او بکر کا استقبال کریں گے اہل جنت او بکر کا استقبال کریں گے اور ہر جنتی کھڑا ہو کے اتنی بات کرے گا مرحبا یا او بکریں اے نبی کے ساتھی آپ کو خوش حامدید کہتے ہیں آج اہل جنت اپنی آتوں کو چھوڑ کر اپنے اعلام کو چھوڑ کر اپنے سکور کو چھوڑ کر اپنی راعت کو چھوڑ کر آج صف در صف اور لائے بنا کر فقط اس لیے کھڑے ہوگے کہ آج نبی کا او بکر آ رہا ہے آج او بکر آ رہے ہیں اور نعرے لگا لگا کے منت کریں گے او بکر میرے بانی کر ہمارے گھر میں آ جاؤ آج ہمارے منگلے میں آ جاؤ آج ہماری کوٹھی میں آ جاؤ آج ہمارے گھر میں آ جاؤ او بکر یہ جنت کے سائے منگلے یہ جنت کی سائے گھٹھیا یہ سائے مکانات آج ہم نے تیرے لیے سجائے ہیں جس مکان کو تو بسند کرے گا رب تجھے وہ ہی عطا کر دے گا تو او بکر کا جنت میں جانا بھی مکمل پروٹوکول کے ساتھ مکمل احساس کے ساتھ مکمل شان احتمام اور تزگ انتظام اور انتظام کے ساتھ کہ او بکر جنت میں جائیں گے تو اہل جنت بھی استقبال کرنے والے ہوں گے انتظار بھی کرنے والے ہوں گے اور استقبال بھی کرنے والے ہوں گے کہ جنت کے اندر نبی کا رفیقے غار آ رہا ہے رفیقے غار تشریف لا رہے ہیں اور ابو رہرہ رویت کرتے ہیں میرے آقا علیہ السلام نے رشاد فرمایا جس قوم کے اندر او بکر جیسی ہستی ہونا پھر مسلح امامت پہ کسی اور کو نہیں جانا چاہیے مسلح امامت او بکر کا حق ہے او بکر اس لائے کے انہیں ہی مسلح امامت پہ کھڑا کیا جائے یہی وجہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے اپنی حیاتِ زہیہ کے اندر مسلح امامت پہ کسی اور کو کھڑا نہیں کیا ہے فقط او بکر کو کھڑا کیا ہے فقط او بکر کھڑے ہیں مسلح امامت کے اوپر اور امہ جی ایش رضی اللہ تعالیٰ انہا آپ نقل فرماتی آکر صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ او بکر سے کہو جب آپ کی بیماری کے عالم زیادہ بڑا شدت آئی بیماری کے اندر تو آپ نے فرمایا کہ او بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائے او بکر صدیق باہر تشریف لے گئے تھے کسی کام کی غرض سے تو لوگوں نے پکڑا عمر فاروق کو کھڑا کر دیا مسلح پہ جب عمر پاک نے تلاوت کی آواز بلند ہوئی تو آکر صلی اللہ علیہ السلام کے کانوں تک عمر فاروق کی آواز پہنچی تو آکر صلی اللہ علیہ السلام دو ریویت ترقی روایات ایک تو سر انور باہر نکالا اور نکال کے بڑی سکتی کے ساتھ آکر صلی اللہ علیہ السلام نے رشاد فرمایا فرمایا نا نا ابکر کو مسلح پہ کھڑا کیا جائے ابکر کو امامت کے لئے کھڑا کیا جائے ابکر کی خطر ہوئے کسی کیلئے حوالی ہے کسی کیلئے جائے نہیں ہے کہ وہ مسلح امامت پہ آ جائے ابکر کی امامت کے سوا کسی اور کی امامت کو نہ تو رب مانے گا نہ رب کا رسول مانے گا نہ لوگ مانے گے نہ لوگ مانیں گے امامت صدیق اکبر اللہ مانتا ہے اللہ او بکر کے سوا کسی کو قبول نہیں کرتا کہ او بکر ہو پھر مسلح امامت پہ کوئی اور کھڑا ہو جائے مسلح امامت پہ کوئی اور کھڑا ہو جائے فرمانی او بکر کی ہوتے ہیں او بکر ہی ہوں گئے تو او بکر تھوڑے سے تخیر کے بعد آئے تو او بکر نے دوبارہ وہی نماز دوبارہ پڑھائی وہی نماز جو عمر فاروق کی امامت میں ادا کی گی پھر دوبارہ پڑھائی گی کسی یہ کہ سرکار نے انکار کر دیا اس نماز کو امانہ ہے اس سعیدے کو امانہ گیا اس قیاب اور اس بندگی کو امانہ گیا ہے کہ جس بندگی کے اندر اب اکیر امام نہیں ہے جس قیاب کے اندر اب اکیر امام نہیں ہے جس رکول کے اندر اب اکیر امام نہیں ہے اور جس سعیدہ کے اندر اوبکر امام نہیں ہے فرمایے وہ سعیدہ بھی لٹایا جائے وہ قیام اور عبادت بھی دوبارہ پڑی جائے گی اس عبادت اور ریاضت کو بھی لٹایا جائے عبادت اور ریاضت کو بھی لٹایا جائے کہ جس میں اوبکر نہیں ہے تو نماز کو دوبارہ پڑایا گیا حالانکہ سوچنے والی بات امامت کون کر رہے تھے عمر فاروق جن کے مطلق سرکار سرکار نے فرمایا لوکان نبی امبادی لکان عمر اگر میرے بعد کی نبی ہوتا نا تو وہ عمر ہوتا میرے بعد اگر نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا اتنی بڑی ہستی کو بھی سرکار نے ریجکٹ کر دیا فرمایا نہیں امامت کے لائے کو اوبکر ہی ہے امامت وہی کروائیں گے اور پھر دوسری ریویت کے اندر آتا ہے احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امج ایش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جلدی جاؤ مجھے کاغذ لے کے آؤ کاغذ کلم میں تمہارے باپ اوبکر اور تمہارے بھائی عبد الرمان کے بارے میں کچھ لکھ دوں کہ کل کلا میرے بعد کوئی خدافت کا دعوے دار پیدا ہو جائے گا کہ منصد کچھ جلال کا تعلیم پیدا ہوگا تو جب لوگ اوبکر کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا امیر بنائیں گے تو وہ امارت رب نہیں مانے گا اللہ اس امارت کو نہیں مانے گا اس خلافت کو نہیں مانے گا اس کی قرآنی اور اس کی اس کی انتصاب کی رب نہیں مانے گا جب تک اوبکر ہے امارت بھی اوبکر کی چھوڑے گی جب تک اوبکر ہے امارت بھی اوبکر کی چھوڑے گی اور جہ تک امت کے اندر اوبکر رہیں گے خلافت بھی اوبکر کی چھوڑے گی امامت بھی اوبکر کی رہے گی خلافت بھی اوبکر کی رہے گی فرمائے ان کی ہوتے ہوئے کسی کی امامت اور کسی کی خلافت نہیں ہو سکتی ہے سب کچھ رب نے اوبکر کو دے دیا ہے یہ سب کچھ رب نے اوبکر کو دے دیا ہر جگہ پہ پہلا درجہ رب کائنات نے کسی اور کو نہیں دیا ہے صدیق اکبر کو عطا کیا ہے صدیق اکبر کو یہ پہلا درجہ رب کائنات نے عطا کر دیا ہے آقیل صلی اللہ علیہ وسلم نے عبقر سے ارشاد فرمایا کہ اے عبقر رب کائنات نے میرے ساتھ وعدہ کیا کہ جس نے آدم علیہ السلام سے لے کہ آج تک جس دن سرکار یہ بات کر رہی تھی فرمایا اس دن تک جو بھی مجھ پہ ایمان لائے گا یا جس نے لائے ہے رب کائنات ان کے ایمان کا ثواب بھی مجھے عطا کرے گا ان کو تو ملے ملے گا لیکن ان کا میرے اوپر ایمان لانے کا ثواب رب کائنات مجھے دے گا اور عبقر آج کے بعد قیامت تک جو بھی ایمان لائے گا میری ذات کے اوپر اس کے ایمان لانے کا ثواب رب تجھے بھی دیتا جائے گا وہ ثواب رب تجھے بھی عطا کرے گا جو ایمان لائے گا مجھ پر قیامت تک تو ہر مومن کا ثواب ہر مومن کی توحید اور کلمیں اور نیکی کا ثواب و بکر کو بھی جاتا ہے ان تک بھی ثواب پہنچتا ہے تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ پہلا مقام رب کائنات نے صدیق اکبر کو دیا ہے دمہ دمسکل اندر صدیق دا بولیے ذرا بولیے آتھ ہنچا کر کے میں حدیثیں بڑھ رہا ہوں دمہ دمسکل اندر صدیق دا یہ رب کائنات نے پہلا نمبر دیا ہے کوئی ان تک ان کی موجودگی میں نہیں پہنسکا ہے مولا کائنات فرماتے ہیں عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں دیگر صحابہ فرماتے ہیں فرمایا کہ رب کائنات نے سب سے عالی انبیاء کے بعد او بکر کو بنایا ہے محمد ابن حنفیہ کہتے ہیں حضرت علی کے بیٹے تھے میں نے آپ سے پوچھا جی اتنا بتلائیے کہ انبیاء کے بعد رب نے سب سے انچا درجہ کے سے دیا ہے تو مولا کائنات فرمانے لگے انبیاء کے بعد سب سے عالی رب نے او بکر کو بنایا ہے میں نے دوسرا سوال کی حضور ان کے بعد رب نے افضلیت اور اولیت کسی عطا کی ہے تو آپ نے فرمایا او بکر کے بعد رب نے سب سے عالی عمر کو بنایا ہے محمد ابن حنفیہ فرماتے ہیں کہ میں چپ ہو گیا میں نے تیسری بار پوچھا تو یہ عثمان کا نام لے دیں گے میرے والدے گرامی تو میں نے تھوڑی دیر توقف کر کے خموشی اکٹیار کر کے بوچھا جی آپ اپنا مرتبہ تو بتائیے پھر ان شیخین کے بعد آپ افضل ہوں گے تو آپ نے اپنی آج جی کے ظاہر کے فرمایا نہیں میں تو ایک عام سا بندہ مومن ہوں میں تو ایک آج سا بندہ مومن ہوں تو صحابہ کا قیدہ بھی یہی ہے حتیٰ کہ انبیاء تاجتہ انبیاء کا فرمایر بھی یہی ہے فرمایا آج تک انبیاء کے بعد جووو閪 آ آباکہ کا منے عمر کو دیا ہے اب پھر انہیں جو در تہ ارجووک کا اوبکر کو دیا ہے وہ کسی اور کو عطا نہیں کیا ہے فرمایا آبکر سے بڑھ کے رب نے کسی کو بنایا ہی نہیں ہے سورج جس پہ بھی تلوح ہوا ہے وہ اوبکر سے آلہ نہیں ہے ان میں سے سب سے آلہ رب نے اوبکر کو بنایا ہے سب سے آلہ رب کائنات نے اوبکر صدیق llev کو بنایا ہے حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے فرمایا اس سے خطاب سرکار نے فرمایا حل کل تفی اب ابی بکر انشیع اے حسان تم بہت شائر ہو جی حضور فرمایا کل تفی اب بکر انشیع کوئی کلام اب بکر کے بارے بھی لکھا ہے تو انہوں نے جواب دیا جی نام حضور میں نے فرمایا کل آنا اسما فرمایا تو سنا اب بکر کی سنا محمد سنیں گے تو سنا اب بکر کے بارے میں کلام میں سنوں گا تو انہوں نے سرکار کے سامنے کھڑے ہو کہ حضرت اب بکر صدیق کی سنا سنائی اور عرض کرتے ہیں اذا تذکرت شجل من اخی سکا فذکر اخاقا ابا بکر بما فالا کہ جب کبھی بھی تو اپنے بھائی کی شجاعت اور ان کی امتحان اور استقامت کا ذکر کرے تو اتنی بات یاد رکھ جہاں بھی استقامت کی بات آئے تجھے اعو بکر کو ضرور یاد کرنا چاہیے اعو بکر کو تجھے ضرور اپنے کلمات کے اندر یاد کرنا چاہیے خیر البریجہ اتکاہ و آدلہ اور یہ کلام پڑ کون رہے ہیں حسان بن ثابت اور سرکار سن رہے ہیں اور حسان بن ثابت عرض کیا کر رہی ہے کلمات سننے والے خیر البریجہ تی اتکاہ و آدلہ اعو بکر کو رب نے ساری قینات سے عالی بنایا ہے اتکاہ اعو بکر جیسا متقی کوئی نہیں آدلہ ان جیسا انصاف پسند اور منصف کوئی نہیں گزرا ہے جیسے منصف رب کائنات اعو بکر کو بنایا ہے بعد النبی و اوفاہ بما حملہ انبیاء کے بعد یہ سارے مقامات رب نے اعو بکر کو عطا کر دیئے ہیں کسی اور کو عطا نہیں کیے فقط اعو بکر کو عطا کیے ہیں بما حملہ اور تو جانتا ہے کہ اعو بکر ہر امتحان سے کامیاب ہو کے گزرے ہیں ہر امتحان سے سرخرو ہو کے گزرے ہیں اور پھر کہا تو جانتا ہے کہ وہ سانی غار والا بھی رب نے اعو بکر کو بنایا ہے اتالی نبی کے پیچھے چلنے والا نبی اعتبا کرنے والا بھی رب نے اعو بکر کو بنایا ہے کسی اور کو نہیں بنایا ہے و اول الناس یہ کلمہ ذروع سننے والا ہے و اول الناس ممن صدق الرسولہ اور اعو بکر وہ ہیں جو سب سے پہلے سرکار کی تصدیق کرنے والے ہیں سب سے پہلے سرکار پہ ایمان لانے والے ہیں فَسَرَّ النَّبِيُ بِزَلِكَ جب یہ کلام سنایا اعو بکر کی شان میں حسان ابن ثابت نے سرکار بڑے خوش ہوئے اور فرمایا احسنت یا حسان حسان تیرا کلام غلط نہیں ہے تُنے کلام درست لکھا ہے سرکار خود مہر لگا رہے ہیں کہ اول الناس ممن صدق الرسولہ کہ جنہیں نبی پہ ایمان لانے والے تھا جنہیں سرکار کو مانا تھا سرکار کی نبوت اور اس سال پہ اکان و یقین لے کی آئے تھے جب سائر خالفت میں تھے جب سارے انکار کرنے والے تھے اوبکر سب سے پہلے نبی کا اطراف کرنے والے تھے تو سب سے پہلے وہ ہیں ہر معاملے میں پہلا مقام اور اولیت رب نے اوبکر صدیق کو عطا کی ہے عمر فروغ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میرے دل کے اندر بڑی تمنا رہتی تھی کہ کبھی تو کوئی موقع آئے میں اوبکر سے آگے نکل جاؤں اوبکر ہر موقع پہ ہر مقام پہ ہر امتحان میں ہر جگہ اوبکر ہی پہلے نمبر پہ آتے ہیں میرے دل کے اندر بڑی خواہش تھی کہ اللہ کرے کبھی تو کوئی ایسا موقع آئے کہ میں اوبکر سے بازی لے جاؤں تو آکر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا کہ اللہ کے راستے میں کچھ مال تمہیں خرچ کرنا چاہیے دین کے کام کے لئے مال دولت کے ضرورت ہے تو اپنی حصیت اور اپنی استطاعت کے مطابق تمہیں رب کی بارگاہ میں مال پیش کرنا چاہیے عمر پاک رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں میرے دل کے اندر خیال آیا آج موقع آ گیا ہے کہ میں اوبکر کو چھوڑ کے پہلے نمبر پہ آ جاؤں اوبکر سے بازی لے جاؤں تو میں دوڑا گھر کی طرف اللہ نے مجھے کافی کچھ دے رکھا تھا تو میں گیا میں نے اپنے گھر کا آدھا سمان اٹھایا اور اٹھا کے لاکھ سرکار کے قدموں میں رکھ دیا اور میرے دل و دماغ کے اندر خیال اور گمان یہ تھا کہ آج اوبکر مجھ سے آگے نہیں نکلیں گے آج بازی میں لے جاؤں گا اوبکر رہ جائیں گے تو ادھر اوبکر گئے تو وہ سارا سمان اٹھا لائے گھر کا سارا سمان اٹھایا حتیٰ کہ کمیز کے بٹن بھی اتارے اور ادھر کانٹے لگائے اور لگا کے سرکار کی بارگاہ میں آگئے سارا سمان سرکار کے قدموں میں رکھا جب سمان رکھ دیا سرکار نے دیکھا آقے علیہ السلام نے کہ اوبکر نے تو بٹن بھی اتار کے کانٹے لگا لیے ہیں تو پوچھا ماں اب کہی تا لے اہلے کا یا اب بکر سرکار نے پوچھا اوبکر بتاؤ گھر والوں کو لی کیا چھوڑ کے آئے ہو تم تو کمیز کے بٹن بھی لی آئے ہو اوبکر نے ہاتھ جوڑے اب کہی تا اللہ و رسولہ ہو لے اہلی اب کہی تا اللہ و رسولہ لہم اوکوا کھاؤ حضور میں تو سارا سلام ہر سیس گھر کی اٹھا کے لے آیا ہوں حتیٰ کہ کمیز کے بٹن بھی میں اٹھائے بھی آپ کے ساتھ میں رکھ لیے ہیں حضور سارا سلام میں نے گھار والوں کے لے نہیں چھوڑا ہے میں روپے بیسل ہی چھوڑا ہے میں بات اللہ و رسولہ ہو اوبکر بتاؤ چھوڑ کے کیا آیا ہے ہاتھ بات کرس کیے حضور کھائے آئے کر ہیے یا خدا کو چھوڑا ہے یا خدا کی مصطفیٰ کو چھوڑ کے آیا ہوں اتنا ڈیلہ نہیں بولی سبحان اللہ ہاتھ کھڑا کر کے بولی سبحان اللہ حضور اور کسی ہی چھوڑا ہے یا رب کو چھوڑا ہے یا رب کے ماہ کو چھوڑا ہے مجھے اور کچھ نہیں چاہیے مجھے یا خدا چاہیے یا خدا کا دلدار چاہیے آپ چاہیے یا خدا چاہیے حضور میں تو سارا سمان اٹھا کے لے آیا میں تو سب کچھ اٹھا کے لے آیا ہوں عمر پاک بیٹھے تھے دیکھ رہے جب دیکھا میں تو آدھا لائیا ہوں او بکر تو تن کے کپڑے بھی لے آیا ہے سارا کچھ لے آئے ہیں سرکار کی بارگاہ میں تو آپ نے فرمایا اس دن میرے دل کو تسلی ہوگی تم او بکر سے بڑھ نہیں سکتے تم بہلا درجہ نہیں سکتے او بکر کی ہوتی ہوئے او بکر کی وجودگی میں اور ان کے ہوتی ہوئے چاہے وہ جان کی باری آجائے چاہے اولاد کی باری آجائے چاہے مانو دارد کی باری آجائے اپنے وطر اپنے حاجی سی باری آجائے اے عمر سائے زندگی تم او بکر سے بڑھ نہیں سکتے جو اس کے انتحان ہوگا تم پیچھے رہ جاؤ گے اور بکر مازی دے جائیں گے اے پتری یہ دے ڈلے نارے تحقیق سواد نہیں دین دے جیڈی وڈی گالے اوڈا وڈا نارا تے اوڈا وڈا جواب لا نا رہ پاتا لگے بیٹھے سو اوڈا وڈا نارے تکبیر اللہ حضر رسول اللہ اوڈا نارے تکبیر بیڑے روانے چپ چنگی پتہ ہوئے اکوڈ اوڈا بکر دے دیوانے بیٹھے نہیں ہون لا نارا ذرا حد زور لا کے پتہ لگے سرکار دے غلام بیٹھے نہیں اوڈا نارے تکبیر اللہ حضر رسول اللہ اللہ حضر فیدری محمد چاریار حاجی خاجہ خطف فرید عباکر آگے ریکل گئی اور اگلی بات سنیے جو سننے والی ہے اوڈا بکر ابھی تک وہیں بیٹھے تو جبریل آگئے سرکار کی بارگاہ میں آئے اور آ کے رنگ روپ لباس کونسا ہے جو اوڈا بکر والا ہے جبریل بھی وہ لباس پہن کے آئے اور آئے اور آ کے عرض کی حضور رب کائنات اوڈا بکر کو سلام کہتا ہے رب نے سلام بیجا ہے اوڈا بکر کو اور رب پوچھتا ہے کہ اپنے اوڈا بکر سے پوچھئے اس فقیری میں اس غریبی میں اوڈا بکر ہم سے راضی ہے یا ہم سے نراض ہے اوڈا بکر سے پوچھئے ہم سے راضی ہے یا ہم سے نراض ہے اس فقیری کے عالم میں تو سرکار نے فراہ اوڈا بکر تیرا خدا تجھ سے پوچھتا ہے ہم سے راضی ہو یا ہم سے نراض ہو ہم سے راضی ہو یا نراض ہو تو اوڈا بکر روپڑے زور کیا میں رب سے نراض ہو جاؤں میری اوقات کیا ہے کہ رب سے نراض ہو جاؤں انا راد ان ربی تین بار او بکر بولے ہیں حضور وہ تیس عالم میں رکھے جس کے فریعت میں رکھے جس حال اور جس سجد سر کے اندر رکھے او بکر نراز ہونے والا نہیں ہے او بکر اپنے رب سے ہمیشہ راضی رہنے والا ہے او بکر ہر عالم اپنے رب سے راضی ہے جب او بکر نے کہا میں رب سے راضی ہوں جبرین نے فوری جوابا کہا حضور رب کہہ رہا ہے او بکر ہم سے راضی ہم او بکر سے راضی ہم او بکر سے راضی وہ مجھ سے راضی میں او بکر سے راضی او بکر منی ساتھ پہ خوش میں او بکر جی ساتھ پہ خوش آج کے بعد او بکر ہمارا ہو چکا ہے اور میں خدا او بکر کا ہو چکا ہوں او بکر ہم سے راضی ہو گیا ہم او بکر سے راضی ہو گئے حضور راب نے او بکر کو پیغام بیجا ہے او بکر کو پیغام بیجا کہ ہم سے راضی ہو یا نراض ہو اور خود جانیے کتنا خوش نصیب وہ بندہ ہوگا جس سے خدا پوچھے بتا ہم سے راضی ہے یا نراض ہے جس کی رضا خدا معلوم کر رہا ہو اسے او بکر کہتے ہیں اور اگلی بات جبریل ایوین نے پھر عرض کی حضور کی بارگاہ میں کہ حضور آج یہ جو میں لباس پہن کے آنے او بکر والا اور کانٹے لگا کے آئے بٹن لگا کے نہیں آیا کانٹے لگا کے آیا ہوں حضور آج آلم بالا میں آج آسمان پہ اللہ کا ہر فرشتہ اسی لباس میں ہے جو او بکر نے پہنا ہے جو لباس وہ ٹاٹ یا بھوئیہ کا وہ کھدر کا خود رہا لباس حضور جو او بکر نے پہنا ہے اللہ کا ہر فرشتہ کوئی شجدے میں ہے اس کا لباس او بکر والا ہے کوئی قیام میں ہے اس کا لباس او بکر والا ہے کوئی حکوم میں ہے اس کا لباس اللہ کے والا ہے حضور وہ فرشتے جو سب سے علا ہے اور رب کا عرش اٹھا کے کھڑے ہیں اور اللہ کی تصریح کر رہے ہیں حضور آج عرش اٹھانے والے فرشتے بھی او بکر کے رنگ میں رنگ چکے ہیں آج ان کا انداز وہ ہے جو او بکر کا ہے بولیے سبحان اللہ آج ان کی کمیزیں وہ ہیں جو او بکر کی ہے آج ان کا فیصل وہ ہے جو او بکر کا ہے آج ان کا لباس وہ ہے جو لباس او بکر کا ہے آج بیس او بکر نے یہاں بدلا ہے رب نے سارے فرشتے بدلا ڈالے ہیں آج ہر فرشتے کا انداز اور لباس رب کہنات نے بدل ڈالا ہے آج وہ رنگ اپناو جو اوبکر نے اپنایا ہے آج وہ لباس پہنو جو اوبکر نے پہنا ہے تو حضور اللہ کے سارے فرشتے آج وہ اور کمیزیں پہن چکے ہیں جن کے ساتھ بطن نہیں لگے جن کے ساتھ کانٹے لگے ہیں تو جو انداز اوبکر نے اپنایا وہ فرشتوں کو بھی حکم دے دیا گیا تو عمر پاک فرماتے میں اس دن سمجھ گیا کہ اوبکر کی ہوتے ہوئے کوئی آگے نہیں ہو سکتا وہ پہلا مقام اوبکر کا ہے وہ پہلا مقام اوبکر کا ہے میرے آقا فرماتے جس دن اوبکر پیدا ہوئے تو خالق کے کائنات نے لما ولد اوبکر اقبل اللہ تعالی علا جنت الادن جب اوبکر پیدا ہوئے تو رب کائنات نے جنت کو مخاطب کر کے کہا وَعِزَّتِ وَبِجَلَالِ مجھے میری عزت اور جلال کی قسم ہے میں جنت اسے دوں گا جو اوبکر سے پیار کرے گا جنت کے اندر وہی جائے گا جو اوبکر سے اسے کرے گا اوبکر کا پیار اور اس کا دل اپنے دل کے اندر رکھنے والا ہو اس کی محبت اس کے پیار کا دم بھرنے والا ہو اور جو اوبکر کا دشمن ہوگا وہ جنت نہیں جائے گا وہ جنت نہیں جائے گا رب نے اپنی ذات کی قسم اٹھائی تھی عزت کی وَجَلَالِ مجھے اپنے جلال اور عزت کی قسم ہے جنت اسے ملے گی جو اوبکر سے پیار کرنے والا ہوگا جو اوبکر کا دشمن وہ جنت میں نہیں جا سکتا اور جو بد مقت اوبکر کا ایمان نہ مانے بتلاو وہ جنت میں کیسے جائے رب کہہ رہا ہے وہ جنت میں جائے گا جو اوبکر کا ہوگا جو اوبکر سے پیار کرنے والا ہوگا رب اسے جنت عطا کر دے گا تو عمر پاک کہنے لگے کہ ان کی ہوتے ہوئے میں آگے نہیں جا سکتا اور آکر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رشاد فرمایا کہ جتنا فائدہ مجھے اوبکر کے مال نے دیا ہے اتنا کسی نے نہیں دیا ہے اور آپ نے فرمایا میں نے زندگی کے اندر ہر شخص کی نیکی کا بدلہ دے دیا ہے ایک اوبکر ایسے ہے جن کی نیکی کا بدلہ جوم قیامت رب دے گا ہر ایک کے حسان کا بدلہ میں دنیا میں دے کے جا رہا ہوں ایک واحد استیح امت کے اندر جس کے حسانات اور نیکیوں کا بدلہ اسے یوم قیامت خدا دے گا وہ خدا خود اپنے پاس بلا کے اوبکر کو رازی کر دے گا اور یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ راب بدلہ کیا دے گا راب بدلہ کیا دے گا جو اوبکر کے لئے خاص ایک اور حدیث پاک ہے جو اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ رب کینات اوبکر کو بدلہ کیسے عطا کرے گا آپ جانتے ہیں کیا اوبکر کوٹھی لے لیں گے اوبکر کی بنگلہ اور بڑا مرتبہ اور مقام لیں گے کیا اوبکر وہ لیں گے وہ سارا کچھ تو اوبکر پہلے ہی دے چکے ہیں وہ سارا کچھ تو اوبکر پہلے ہی دے چکے ہیں اوبکر نے تو سارا کچھ اللہ کے نام پہ وار دیا تھا تو کیا پھر دولت کے بدلے میں اوبکر دولت لینے جائیں گے کیا رب دولت دے گا نہیں میرے آقا فرماتے ہیں جب یوم قیامت ہوگا رب کائنات ہر ایک کو عام جلوہ دکھائے گا میرے اوبکر کو خاص جلوہ دکھائے گا رب کائنات خاص جلوہ دکھائے گا اور آپ جانتے ہیں جو عاشق ہوتے ہیں نا اشاک ہوتے ہیں نا یہ جلوہ یار کے بھوکے ہوتے ہیں یہ طالب دیدار ہوتے ہیں یہ دنیا کی ساری نعمتیں ساری دولتیں رہتے ہیں صرف ایک وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں کہ بس یار مل جائے بس یار مل جائے کئی لوگ گزرے ہیں آپ جانتے ہیں انہیں دولت سب کو چھوڑ دیا تھا اپنے ایک دلدار کی خاطر سسی تھی نا شہزادی تھی خان پنل کے بیچے سب کو چھوڑ دیا سہرا کے اندر جا کے تھل محروق کے اندر جا کے اکیلی مرگی تھی وقت کی شہزادی تھی ناز و نخروں میں پلی ہوئی تھی بس ایک یار کی خاطر سب کو چھوڑ دیا ابراہیم عدم تھے بادشاہی چھوڑی فقیر ہو گئے کس لیے کہ بس یار مل جائے جلوہ یار نصیب ہو جائے دلدار کا قرب نصیب ہو جائے تو اوبکر نے بھی سب کچھ قربان کر دیا کس کی خاطر کہ فقط اللہ راضی ہو جائے رب میں کہنات راضی ہو جائے تو اوبکر وہاں اور کچھ لینے جائیں گے جلوہ خدا دیکھنے جائیں گے اور جلوہ یار کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے یہ تو کوئی پوچھے نا موسیٰ علیہ السلام سے کیسے تڑپ تڑپ کے کہا تھا رب بیارے نہیں بے نیاز پاس بٹھا کے باتیں جو کر لیتا ہے کبھی پردہ ہی اٹھا دیں کبھی پردہ ہٹا کے سامنے آجا پاس بیٹھ کے سب کچھ کر لیتا ہے باتیں کر لیتا ہے لیکن اپنا آپ نہیں دکھاتا تڑپ تڑپ کے التجائیں تھی دعائیں تھی کی مربانی کر ہجاب اٹھا ہجاب اٹھا کے سامنے آ اور پھر حدیث پاک کے اندر بھی آتا ہے میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن اور یوم قیامت کے بعد یعنی آخرت میں سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑا عزاز رب کا دیدار ہوگا اہل جنت کو جب رب کا دیدار جائے گا ہر جمعہ کے دن تو اس دیدار کیتنی مستی آئے گی اتنے زاکر جنون اور اتنی کیفیت ہوا کرے گی کہ وہ پورا ہفتہ اسی دیدار کے اندر ہی مست رہیں گے لذت دیدار کے اندر مست رہیں گے فرشتے جنت کے پھل اٹھا اٹھا کے لائیں گے یہ کھالو یہ تمہارے جی لائے ہیں وہ انکار کر دیں گے ہمیں پھال نہیں چاہیے ہمیں جلوے یار چاہیے جل نہیں کرو کسی طریقے سے کسی انداز اور کسی روح کے اندر ہمیں رب کا دیدار کرا دو فرشتو ہم پھل کھانے نہیں آئے ہم تو یار کو دیکھنے آئے ہیں ہم تو جلوہ یار دیکھنے آئے ہیں حضی سپاک کے اندر آتا ہے نا قیامت کے دن جب حساب و کتاب کی ساری کیفیات سے لوگوں کو گزار دیے جائے گا جنت والے جنت کی طرف چلے جائیں گے جہانم والے جہانم میں پھینکے جائیں گے کچھ خاص لوگ ہوں گے جو میشر کے اندر بھی دوڑے پھر رہے ہوں گے دوڑ ادھر ادھر لگا رہے ہوں گے رب کینات فرشتوں کو بیجے گا ان سے پوچھو تم جنت نہیں جاتے ہو ان سے پوچھو تم جنت کیوں نہیں جاتے یہاں سورج سامیل پہ کھڑا ہے انتہائی سخت سمین گرم سمین اور تم جنت نہیں جاتے فرشتے دوڑے آئیں گے مالک پوچھتا ہے جنت کیوں نہیں جاتے ہو تو رو رو کے عرض کریں گے یہاں جنت لینے نہیں آئے تھے جنت والے کو دیکھنے آئے تھے یہاں جنت لینے نہیں آئے تھے ہم حرق و سورج کے پیاسے نہیں تھے ان کے تیر گرمی نہیں تھے ہم تو رب کو دیکھنے آئے تھے اس کا وعدہ تھا کہ تمہیں دیدار کرایا جائے گا اب وہ دیدار کیوں نہیں کراتا ہمیں سورج کی گرمی کچھ نہیں کہتی زمین کی تپس بھی کچھ نہیں کہتی یہ بسینے کا نکالا یہ سائی کی خیات ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑتی ہیں بات فقط اتنی ہے کہ مالک سے عرض کرو اب تو پردے ہٹا دے اب تو ہجاب اٹھائیں اب تو سائی دوریوں اٹھائیں اور ہجاب اٹھا کے ہمارے سامنے آ جائے ہم صرف رب کو دیکھنے ہیں ننظر رب بنا ہم جو نگاہ اٹھا کے کبھی ادھر دیکھتے ہیں شاید ادھر سے بھلکھا پڑتا ہے یار ادھر نہ آ جائے پھر کیوں کہتا ہے ادھر نہیں تمہیں ادھر نظر آئے گا ہم نگاہ اٹھا کے ادھر دیکھتے ہیں کبھی انسانک دیکھتے ہیں ہم تو رب کو دیکھنے آئے ہیں ہم تو رب کو دیکھنے آئے ہیں رب سے کہو وہ وعدہ پورا کر جو تنہیں اپنے دیدار کا ہم سے کیا تھا تو جواب اندھر رب کائنات فرشتوں کو بیجے گا ان سے کہو وہ دیدار تمہیں جنت میں ملے گا اس جگہ نہیں ملے گا جنت میں ملے گا تو جب رب کائنات کا حکم ہوگا کہ دیدار جنت میں ملے گا پھر اس دیدار کی خاطر یہ جنت جائیں گے ورنہ اس سے پہلے جنت بھی اشاق نہیں جائیں گے اور جن اشاق کے سلطان عبقر ہو جن کا تاثر عبقر ہو جن کے عبر عبقر ہو بتاؤ ان کو جو دیدار ربی نصیب ہوگا کہ سائی امت کو ایک عام جلوہ ایک عام دیدار کروائے جائے گا اور شہوی قیامت رب کائنات سارے پردے اٹھا کے خاصل خاص دیدار عبقر کو عطا کرے گا فرمایا اس احسان کا بدلہ وہ دیدار ربی دیا جائے گا لوگ جنتوں کے طرف جائیں گے لوگ کسی اور طرف جائیں گے اور عبقر وہ ہوں گے جنہیں رب خاصل خاص جلوے دکھائے گا اس جیسا دیدار اس رنگ روپ اور کفیت کے اندر دیدار رب نے کسی اور کو نہیں دیا ہوگا جو دیدار رب کائنات عبقر کو عطا کرے گا فرمایا رب کائنات خاصل خاص جلوہ اور عبقر کو دے دے گا اور میں آخر دیسے بیان کر کے ختم کر رہا ہوں عبقر کے متعلق عمر پاک فرماتے ہیں کہ اگر عبقر کے ایمان کا وزن روح زمین پہ بسنے والے سارے مومنوں کے ساتھ کیا جائے تو آپ فرماتے ہیں ان کے ایمان کا وزن گھٹ جائے گا عبقر کے ایمان کا وزن بڑھ جائے گا ان کا ایمان بڑھ جائے گا سائی کے نات کے کلمہ گھو سائی متقی سائی پریسکار سائی نات پڑے رہنے والے سائی صحابہ کیا وقت تکیر ہے کلمہ پڑھنے والے عبقر کے ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں سائیوں کی عبادات سائیوں کی انفاق سائیوں کی انفاق سائیوں کی سچیں ایک طرف عبقر کا ایک ایمان ایک طرف فرمائے یہ مقابلہ نہیں ہو سکتا عمر صلی کے آخری صحابی تک سارے مل جائیں عبقر کے ایمان کا تقابل نہیں ہے کیوں نہیں ہے کیونکہ عبقر کا ایمان وہ تھا جس کی ابتدابی مصطفیٰ سے جس کی انتحابی مصطفیٰ سے جن کی ابتدابی سرکار سے انتحابی سرکار سے میراج کی رات جلدی سے جا کے ابو جال نے کہا عبقر جانتا ہے تیرے دوست نے کیا دعویٰ کیا ہے وہ کہتے ہیں یہاں سے چلا یروشلم پہنچو بیت المقدس ایک رات میں تو فرمایا سچ ہی تو کہتے ہیں سچ ہی تو کہتے ہیں تم میراج کی بات کر رہے ہو اسے ایک سفر کی بات کرتے ہو اور ہمارا عالم یہ ہے کہ وہ صبح و شام ہم آنے دیکھیں چیزیں بتاتے ہیں کبھی کہتے ہیں فرستی آئے ہیں کبھی زندگ کو دیکھائے ہیں کبھی زندگ کو دیکھائے ہیں تو جو جو وہ کہتے جاتے ہیں ہم سارے مانتے جا رہے ہیں ہم اس کا انکار نہیں کر رہے انہوں نے کہا تھا رب ایک ہے انہوں نے کہا ہے رب عبقر نے دیکھا نہیں عبقر ملا نہیں عبقر کے رو برو فیس تو فیس خدا نہیں آیا ہم نے پھر بھی مان لیا تو عبقر فرستی اور مان لیا گئے تو پاگل ہے تو ایک سفر کی بات کرتا ہے ہم نے سب کچھ یار کے کہنے پر مان رکھا ہے ہم نے سب کچھ ان کے کہنے پر مانا ہے اور تم کہتے ہو کہ وہ ایک سفر کی بات اللہ کے بارے میں ایک بات کی تھی کہ وہ ایک ہے ہم نے اس دن سے مان رکھا ہے کبھی تردد نہیں کیا شک کا اظہار نہیں کیا ہے ہم نے مان رکھا ہے کہ خدا ایک ہی ہے خدا ایک ہی ہے تو ہم ان کے کہنے پہ سب کچھ مان چکے ہیں تو فرمایا اوبکر کے ایمان کا وزن کیا جائے تو باقی سارے مومن کام وزن والے ہوں گے اوبکر کا وزن پھر بھی بڑھ جائے گا تو ہر جگہ پہ پہلا مقام پہلا نمبر رب نے اوبکر کو عطا کیا ہے رب کائنات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے رب کائنات ہی ہے